موسیقی اور نہ ہی ماہر صحافیات ہیں یعنی جرنلزم میں بھی ہمارا کوئی ایسا تجربہ کیا کچھ بھی نہیں ہے شدبود بھی نہیں رکھتے لیکن بس چالیس سال سے ایک تجزیہ سن رہے تھے دیکھتے چلے آ رہے تھے آج لوگوں قابل رحم کا صور کر رہے ہیں کہ ایک رات میں ان کے سارے تجزیہوں کے پہاڑ جو تھے وہ دھڑام سے گر پڑے چالیس سال سے ایک ملک پر پابندی تھی مالدار ترین ملک ہونے کے باوجود یعنی تیل کی دولت کے حساب سے وہ بیچارے اپنا تیل نہیں بیچ سکتے تھے ان پر جنگ مستلط کی گئی اور جنگ کے دوران میں پیٹرول کی قیمت اتنی گرائی گئی چھے ڈالر تک لیائی گئی پانچ ڈالر تک لیائی گئی تاکہ وہ جنگ نہ لڑ سکیں لیکن وہ بیچارے جنگ بھی لڑتے رہے بھوک و افلاس سے بھی لڑتے رہے اور انہوں نے اس پورے عرصے میں اپنے کسی شہری کو بھوک سے مرنے نہیں دیا سب سے بڑی بات یہ اور نہ صرف یہ کہ اپنے مسائل معاشی مسائل دیکھتے رہے بلکہ پوری دنیا کی جہاں بھی مظلوم قومیں رہتی ہیں ان مظلوموں کی بھی حمایت کرتے رہے زبانی جمعہ خرچ نہیں عملی حمایت کرتے رہے وہ فلسطین ہو یمن ہو شام ہو لبنان ہو عراق ہو جہاں آپ دیکھیں گے وہ مدد کرتے رہے اور پوری دنیا یہ تجزیہ کرتی رہی تھی کہ اب یہ دھڑام سے گری حکومت کہ اب دھڑام سے گری اور ان کے تجزیہ بلکل مادی طور پر بلکل صحیح تھے کبھی ایک ایسی حکومت کیسے چل سکتی ہے جس کے پاس معاشی وسائل ہی نہیں ہیں لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان چالیس سالوں میں انہوں نے تیل پر انحصار نہیں کیا وہ جانتے تھے کہ ہم اپنا تیل مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے انہوں نے سہراؤں کو میدانوں کو سرسبز و شاداب بنا دیا انہیں نے سبزیاں ہو گئیں انہوں نے پھل ہو گئے اور وہ اتنی تعداد میں ہو گئے کہ پورے مشرقی وسطہ میں انہیں کی سبزی اور پھل آج تک بک رہے خیر یہ تو ایک الگ بات ہے اس چیز کے تو بہت سارا جوابات دیے جا سکتے ہیں میں تو ایک اجنا سے مذہبی تعلیم علم کی حیثیت سے اس وقت بات کر رہا ہوں میں نے ارز کر دیا کہ نہ تمہیں ماہر سیاسیات ہوں نہ ماہر اقتصادیات نہ ماہر معاشیات نہ ہی ماہر صحافیات ہوں اور اس چالیس سال میں نہ معلوم کتنے تجدیہ نگار بیچارے یہ حسرتین یہ دل میں چلے گئے کہ کسی طرح سے فال ہو جائے ایران کا فال ہو جائے لیکن گزشتہ رات ایک عجیب واقعہ ہوا اچھا کسی خوشفہمی میں میں نہ ہوں نہ میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں گا میں کہہ دوں کہ سامراج ختم ہو گیا دھڑام سے گر گیا لیکن نہیں میں ایک نشانک طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا یہ ایک رات میں کیا ہوا کہ پورے عالم سامراج میں کحرام مچ گیا نہ صرف عالم سامراج میں بلکہ عالم عرب میں یعنی ان کے گماشتے جو سامراج کے گماشتے عربوں میں سب عرب مالک نہیں جو گماشتے ہیں سامراج کے ان کے کحرام مچ گیا یہ دو زانوں کی کیوں گر پڑے یہ لاٹ منات حبل کیسے ایک رات میں سارے گر پڑے بھائی یہ کیا ہوا کہ جن یمنیوں پر زندگی تنگ کی ہوئی تھی برسوں سے ان لوگوں نے اور وہی لوگ آج یمنیوں کے پیروں میں بیٹھ گئے گھٹنوں میں بیٹھ گئے کہ خدا کے لیے ہم کو معاف کر دو جنگ کو ختم کر دو یہ ایک رات میں ہوا کیا یہ کیسا کوحرام مسئلہ ہے یہ کیا ہوا کہ بڑے بڑے بت جو تھے وہ زمی بوس ہو گئے اور سامراج کے تخت تات جو تھے وہ لرز اٹھے یہ کیا ہوا ایک رات میں کیا ہوا یہ کچھ بھی نہیں ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہوا نہ میزائل چلے نہ بم چلے نہ اٹم بم نہ ہیڈروجن بم کچھ نہیں یہ اللہ کے اس وعدے پر یقین ہے مومنین کا کہ جو اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں بارہ وعدہ ہے کہ اتمنان رکو وعد اللہ اللہ الذین آمنوا منکم وعملی صالحات لیستخلفنہم فیلارس یہ کتنی ہی سازشیں کر لیں یہ کتنی ہی بڑی طاقتیں بن جائیں اللہ کا ایک اشارہ مشیت کا ایک اشارہ کافی ہوتا ہے کل رات ایک رات میں چند گھنٹوں میں کیا ہوا کورا مچ گیا یہ آخری مارکہ نہیں ہے بلکہ یہ حق و باطل کے مارکے کا آغاز ہو چکا مشیت یہ بتا رہی ہے کہ جو مشیت جو قدرت جو طاقت ایک رات میں ان شیطانی طاقتوں کو گھٹنوں کے بل مو کے بل گرا سکتی ہے وہی طاقت ایک رات میں وہ تمام اسباب مہیا کر سکتی ہے جو منجی بشر کے آنے کی ضرورت ہیں جن کی طرف پیغمبر ختی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی بچا تو اللہ ان تمام اسباب کو فراہم کرے گا یہ گزشتہ رات یہ ایک نشانی ہے جیسے کورونا ایک نشانی جس نے اگر بنایا بھی ہے میں اس کے بعد باوجود کہتا ہوں کے فرض کرنے کے انسانوں کی شرارت ہے لیکن نشانی تو ہے کہ ایک جراسیم کے آگے سب بیبس ہو گئے دوسری نشانی یہ آگئی اب بھی اگر کوئی نشانیوں کو نہیں سمجھ رہا تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ تمام حق و باطل کے جتنے مارک ماضی میں بھی ہو چکے نا ابراہیم و نمرود اور موسیٰ و فیرون اور شبیر و یزید ان سب سے پہلے نشانی آئی تھی اور یہ نشانیوں پر نشانی آ رہی ہے اور مومنین کو تسلی دے رہی ہے قرآن کی وہ آیت سور بخرا کی آیت کا وہ حصہ تسلی دے رہا ہے دو سو چودہی آیت کا آخری حصہ کہ اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ آخری مارکہ نہیں ہے بلکہ حق و باطل کے آخری مارکہ کا آغاز ہے اور وہ جس دن کا وعدہ ہم سے کیا ہے اللہ نے قرآن مجید میں وہ دن پہنچنے والا ہے کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں کل رات مشیعت نے دیکھا دیا کہ اپنی طوام تر غرور اور استقبار کی باوجود جو یہ کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑی طاقت ہیں ایک رات میں کیا حل ہوا ہے ان کا یہ ایک اشارہ ہے یہ ایک نشانی ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہ سمجھے گا کہ مارکہ ختم ہونے جا رہا ہے سامراج ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ سامراج استعمار ختم ہوتے ہوتے بھی تباہی اور بربادی کا سامان لے کر آتا ہے جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا تو وہی ہے براہ راست حملے بھی کر سکتے ہیں بے شک کریں لیکن چالیس سال تک قوم کی مقاومت نے یہ بتا دیا کہ آخری فتح جو ہے وہ حق کی ہے اور حق کی فتح کی نشانیاں شروع ہو چکی یمن میں شروع ہو گئیں شام میں شروع ہو گئیں لبنان میں شروع ہو گئیں عراق میں شروع ہو گئیں اور انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی اللہ کے وعدے کی استکمیل کو اور زندگی کی دعا مانگو زندگی کی دعا مانگو شہادت کی تمنا کرنے والو شہادت کی تمنا بالکل کرو لیکن اس دن تک کے لیے زندگی کی تمنا مانگو کہ جب تک اپنی آنکھوں سے ان سامراج اور ان کے گماشتوں کو اس شیطان بزرگ اور اس کے چیلوں کو غرق ہوتے ہوئے نہ دیکھو چاہے خلیج فارس میں غرق ہوں چاہے بحر اوقیانوس میں غرق ہوں اللہ نے ہر فرعون کے لیے ایک سمندر تیار رکھا ہے اس کو غرق کرنے کے لیے اس کو ڈبونے کے لیے لا انہ نصر اللہ قریب صدق اللہ العلی العظیم